بیلکم پیک سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم نے اپنے لوجیکل اپریٹرز کو یا آپ کہہ رہے ہیں کمپیرزن اپریٹرز کا استعمال جو ہے نا وہ تھوڑا بہت سٹارٹ کرنے اور اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہیں جی کنڈیشنز کنڈیشنز ہم اپلائے کرتے ہیں اف کے ساتھ مطلب آپ کے پاس ہے اے اور اے اس ایک بھی چھوڑ دیا ہے آپ کہیں فور اینڈ تھری آپ کہتے ہیں less than three then آپ کہہ لیں جی آپ پوچھ رہے ہیں sorry آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چار جو ہے وہ چھوٹا ہے تین سے تو آپ کہہ دیں yes یا پھر دوسرا کیا کام ہو سکتا ہے if four is greater than three تو آپ نے کیا پرنٹ کرنا ہے no sorry yes کرنا ہے if four is less than three yes yes اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر if کے بعد کوئی کنڈیشن ہے آپ کہتے ہیں اگر میرے پاس چاب بھی ہوگی تو میں تالہ کھول لوں گا اگر میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں ایک برگر کھا لوں گا تو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن true ہوگی تو آپ اگلا سٹیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے if کنڈیشن کو دیکھنا ہے if کنڈیشن کا students جو syntax ہے وہ syntax کیا ہے آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے if لکھنے آپ نے سب سے پہلے یہ نیچے کوڈ لکھتوں میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے if اگر اور اس کے بعد آپ نے کیا بتانا ہے اپنی کنڈیشن بتانی if کے بعد آپ نے اپنی کنڈیشن بتانی کنڈیشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنڈیشن بتانے کے لیے آپ نے یہ parentheses open کرنی ہے یہ ویلی brackets ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بتانی ہے کنڈیشن کے بعد آپ نے curly braces open and start کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس سارا syntax ہے آپ کی جو if کنڈیشن ہے اس کا یہ syntax ہے if یہاں پہ کنڈیشن جو مرضی آپ لگائیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہاں پہ اس کا اس کنڈیشن کی base پر جو بھی code ہوگا آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس syntax کو اب یہاں پہ ویسے ایک لائن کے اندر میں کرنے لگوں تاکہ یہ آپ کے پاس پر save رہے ہمارے پاس اور نیچے ہم اس کو follow کرتے ہوئے اپنا جو کام ہے وہ کرنا شروع کر دیں اس ساری چیز کو میں ایک لائن کے اندر لارہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ نیچے میں کیا لکھتا ہوں if میں کہتا ہوں اگر سوری یہاں پہ پہلے دو variable declare کر لیں a اور b ٹھیک ہے اور اس کے اندر ابھی میں نے کوئی value نہیں دی یہاں پہ نیچے آجا اگر تو جو a ہے وہ less than b ہو تو یہاں پر c out کر دو کیا c out کرنا ہے کہ a جو ہے اس کی جو بھی value ہے وہ print کرو اس کے بعد آپ بتاؤ is less than کس کے less than ہے آگے b کی جو بھی value ہے وہ آپ یہاں پر print کر دیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ a جو ہے چلے یہاں اتنے کو print کر کے دیکھتے ہیں a کی value یہاں پر اس کو ایسی direct میں f11 کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ بھی print نہیں ہوگا کیونکہ a کے اندر کچھ ہے یوں کہتا ہے zero is less than one یہ تو اس نے general بتا دیا ہمیں کیا پتا ہے کہ a کے اندر کیا پڑا ہے اور b کے اندر کیا پڑا ہے ابھی تو اس نے کہا zero is less than one کیوں کہ a کے اندر garbage value میں یہاں پہ لکھتا ہوں 4 اور b کے اندر لکھتا ہوں 3 اب f11 کرتا ہوں تو اب یہ کیا کہے گا یہ a کے اندر 4 اور b کے اندر 3 ہے یہاں پر اس نے کچھ بھی نہیں print کیا اب کیوں print نہیں کیا اس کی logic سمجھیں logic یہ ہے اس نے کہا اگر تو a جو ہے وہ less than b ہے تو پھر یہ کام ہو نہیں تو نہ ہو تو a کے اندر کیا 4 b کے اندر کیا 3 تو 4 is not less than 3 تو یہ condition آپ کے پاس ہوگی false جب false ہوئی ہے تو اس block کے اندر آپ کا computer گیا ہی نہیں ہے اس نے کہا کچھ بھی print نہیں کرنا لیکن اگر میں یہاں پہ condition change کر دیتا ہوں کہ اگر 4 جو ہے وہ greater than b ہے تو then وہ یہاں پہ اور یہاں پہ پھر مجھے کیا لکھنا پڑے گا less کی جگہ پر greater greater f 11 کیا تو اب وہ print کر دے گا وہ کہے 4 is greater than b یہ دیکھیں یہ آگیا لیکن یہ مجھے تو یہ بار بار چاہی نہیں کرنا چاہی نا مجھے بس values دینی ہے user کہنا values دو اور user پوچھے اور میں آپ کو بتا دوں گا میرا software آپ کو بتائے گا اس میں سے بڑی value کون سی اور چھوٹی value کون سی ہے تو پھر ہم نے اس کی چیزوں کا چیک کرنا ہے پہلی condition کیا ہو سکتی ہے کہ جو بھی value اس نے دی ہے a b کی یا to a b سے بڑا ہوگا اور بی اب تیسری condition کیا ہو سکتی ہے اگر a b سے چھوٹا بھی نہیں ہے بڑا بھی نہیں ہے تیسری condition کیا ہے وہ equal ہے تو پھر تیسری condition کیا ہوگی یہاں پہ لکھیں گے if a is equal to b اب ہم comparison کر رہے ہیں کہ a b کی equal ہے if yes تو پھر یہاں پہ کیا کریں a is equal to b تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس a اور b کے جو بھی value دیں اس کے according یہاں پر کام ہو جائے گا اب ہی دیکھیں a is 4 and b is 3 تو یہاں پہ ہمارے پاس کون سی چیز print ہوگی greater والی یہ والی کہ a b سے greater ہے تو یہاں پہ دوبارے اس میں f11 کر کے run کر رہا ہوں تو یہاں پہ لکھا جائے 4 is greater than b ٹھیک ہے sorry greater than 3 اچھا اب میں یہاں پہ values کو change کرتا ہوں یہاں پہ 3 کر دیتا ہوں اور b کی جگہ 4 کر دیتا ہوں اب یہ automatically تینوں conditions کو چیک کرے گا اور اس میں جو less value ہوگی وہ اچھلا دے گا کہتا ہے 3 is less than 4 لیکن اگر میں یہاں پہ دونوں کی values equal کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ادھر بھی 3 کر دی ہے اب f11 کرتا ہوں تو پہلی دونوں condition کو ignore کر رہا کیونکہ وہ false ہیں تیسری condition true ہوتی ہے تو اس نے کہہ دیا کہ a is equal to b اور وہ کیا ہے 3 3 is equal to 3 اب یہ تو آپ کے پاس ہے if condition آپ اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی بھی condition لگا سکتے ہیں different conditions کے ساتھ آپ اب یہاں پر اپنی practice کریں گے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایک subject ہے آپ کہتے student کے جو marks ہیں وہ اگر تو greater than 33% ہیں یا 50% سے greater ہیں 50% اور 50% سے greater ہیں پھر آپ کہیں گے کہ جی وہ بندہ پاس ہے اور اگر اس سے کم ہے تو وہ fail ہے پھر اس طرح کر کے آپ different marks یا grades یا اس طرح کی چیزیں جو آپ define کر سکتے ہیں مسئلہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ if I have the password then I can log into the computer if I don't have the password then I am unable to log into the computer تو آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی examples لے کر آپ یہا پر practice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو complete کرنا ہے اور کوئی problem ہوگی تو آپ نے comment section میں میں آپ کو reply کر دوں گا اگلی ویڈیو تاک لیگے دیجئے اجازت good bye